کوچ روہیت شرمہ صاحب کا بیان ہے کہ ہم پاکستان کو ہلکے میں ابھی بھی نہیں لیں گے کہ مطلب وہ یو ایسے سے ہار گئے ہیں تو ہم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ہلکے میں لے لیں کیونکہ لازٹ ٹائم جب ورلڈ کپ ہوا تھا تو پاکستان زمباوے سے ہارا تھا لیکن پھر بھی زمباوے سے ہارنے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے وہ فائنل کھیل کے گئے ہیں تو روہیت شرمہ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر ٹورنمنٹ میں ایک ویک اپ کال ملتی ہے اور یہ بار ٹھیک ہے کہ پاکستان جب ویک اپ کال ملتی ہے تو اس کے بعد پاکستانی جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں لیکن استاد اس دفعہ وہ یہ خلاف نظر نہیں آ رہے مطلب کہ لگ نہیں رہا کہ اتنے بڑے اپسٹ کے بعد بھی پاکستانی ٹیم پرفارم کر پائے گی ٹو پی ہونست بتاؤں کیونکہ ریسنٹلی میچ کے بعد ایک ویڈیو دیکھنے ہی کو ملی ہے کل ایک ویڈیو دیکھنے ہی کو ملی جس میں شاہین افریدی صاحب جو ہے وہ اپنے چھکوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں مطلب کہ پوری قوم کے ال لگے پڑے ہیں جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں وہ ایموشنلی اتنے زیادہ ڈیمیج ہوئے پڑے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں کوئی اپسٹ ہوا پڑے ہیں سوشل میڈیا اپن کرنے کا دل نہیں کر رہا بھائی صاحب اتنی زلالت ہو رہی ہے اتنی بستی ہو رہی ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہے وہ چھکا دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مستی ہے جو وہ نہیں رکنی چاہیے ان کے لیے اس کے بعد سننے میں ہے کہ انہوں نے کوئی پارٹی شارٹی بھی کی ہے باقی یہ جو اس کے علاوہ جتنے بھی بیان چل رہے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا محول حراب ہو گیا ہے فلان فلان کے ساتھ فلان کا فلان کے ساتھ پڑا ہو گئے تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے ایکچول میں ٹھیک ہے ہاں سننے میں ہے کہ افتحار احمد کے ساتھ تھوڑا بہت بابر آزم کا پڑا ہوا ہے کیونکہ جو سلپ پہ کیچ چھوڑا گیا تھا جو کہ ڈراب ہوا چچا سے تو وہ بابر آزم اس وقت افتحار کو اس بابر آزم نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا آگے آکے کھڑے ہو جاؤ لیکن افتحار احمد صاحب نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا اور بابر آزم یہ کہہ کے واش روم چلے گئے ٹھیک ہے ان کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور فلٹر آ گیا جب واپس آئے تو بابر نے پوچھا کہ چوکا کیسے ہوا تو بتایا کہ افتحار جو ہے وہ پیچھے تھا تھوڑا اور اس سے کیچ بھی میس ہوا اور پھر چوکا ہو گیا تو بابر نے کہا کہ آج کے بعد جہاں میں کھڑا کروں گا آپ نے وہی پہ کھڑا ہونا ہے آپ نے اپنے چوتیا پہ نہیں کرنے آپ کو جہاں پہ میں نے کھڑا کرنے آپ نے وہی پہ کھڑا ہونا ہے اور جس طرح میں نے کہنا ہے وہی فیلڈنگ سیٹ ہوگی تو یہ کافی نان سیریس بہیوئیر جو کہ چاچا کی طرف سے تھا کیپٹن گہرہ بھائی صاحب جو بھی ہے کیپٹن گہرہ تو آپ کو کیپٹن کی بات کو فالو کرنا چاہیے آپ کو اپنا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی نہیں میں تھوڑا پیچھے کھڑا ہوتا ہوں آگے نہیں کھڑا ہوتا ٹھیک ہے جو کیپٹن گہرہ اس کی بات کو مانو اور اس کی بات کو فالو کرو آپ کا کیپٹن ہے وہ لیکن نہیں مانی جس وجہ سے وہ کیچ بھی ڈراپ ہوا اور بلنڈر جو ہوئے وہ تو ہو گئے ہیں آگے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے آج اس میں امید تو یہی ہے کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا امید ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے مطلب آپ ججھ کر سکتے ہو کہ میں کٹا گرے ہویا انسان میری کتنا میں مطلب ایک تو ہوتا ہے لوگوں کی سوچ گری ہوتی ہے میں اس تو بھی گرے ہویا انسان اس سے بھی نیچ انسان ہوں کہ اب بھی تک پاکستان کرکٹ ٹیم سے امید لگائے بیٹھوں کیا کریں بھائی صاحب اپنی کرکٹ ٹیم ہے ہم نے سپورٹ نہیں کرنا بیک نہیں کرنا تو کون کرے گا یہی کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ دوزار گیارہ میں دل ٹوٹا اس کے بعد کتنے ٹورنمنٹس ہم ہارے لیکن اتنا بڑا کیا کہتے ہیں دوزار پندرہ میں دوزار اکیس بائیس انیس میں کتنے ٹورنمنٹ ہم ہار چکے ہیں یہی کرتے آ رہے ہیں آگے بھی یہی کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ ایک دوزار اکیس کے ورلڈ کپ کے علاوہ ہر دفعہ ہم دعاؤں سے ہی پہنچتے رہے ہیں لیکن ہم جو دعاؤں سے پہنچتے رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہماری ٹیم کی سٹرنٹ ہے مطلب ہماری ٹیم اتنے سٹرنگ ہے کہ وہ ٹورنمنٹ کے ناک آؤٹس تک جا رہی ہے لیکن وہ ایکچول میں کیا ہوتا تھا وہ سارا قدرت انظام سی اور سانوے اندازی کے پتہ نہیں ساری ٹیم بڑا بڑے ہی کوئی اچھا پرفام کر رہی ہے جیدی وجہ تو جو وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ناک آؤٹس میں پہنچ گئی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا تو بھی نسبہ قدرت کے انظام کے وجہ دوزار اکیس میں اچھا کھیلے اور پہنچے باقی ہماری گوڈ لک بھی تھی سم ٹائمز بیڈ لک بھی ہوئی کبھی ہم ساؤت افریقہ پہ جو ہے وہ ڈیپینٹ کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھو کل انگلینڈ اسٹیلیا کا میچ تھا اس میں جناب کے اپنرز سیٹ ہو چکے تھے انہوں نے اپنی اننگ بیلڈ کر لی بڑا اچھا تھا لگ رہا ایسے لگ ایسے رہا تھا کہ سارڈ اور بٹلر جو ہے وہ چیز کر کے ہی جائیں گے لیکن زیمپا آیا ٹھیک ہے ان کے کیپٹن نے زیمپا کو سپنر کو لگایا اور آتے ساتھ اس نے پہلی بعد پہ سارڈ کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد بٹلر کو بھی جاتا کیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب میڈل آور میں آپ کے سپنر وکٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک confidence ملتے ہیں آپ کو کافی حد تک سپورٹ ہوتی ہے کافی حد تک اگلی ٹیم پہ pressure build ہوتے ہیں ساڑھے سپنر کی کر دیں فول ٹاسا مارنگے اب اس انہوں میں عماد وسیم جو ہے وہ بالکل fit ہے اور عماد وسیم جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوگا پاکستان اینڈیا میں ایک good news ہے اچھی news ہے ہوپ پھولی کہ عماد وسیم سے جو لوگ جس طرح ہم expect کر رہے ہیں وہ اس طرح perform کرے گا اس کے بعد سیم عیوب کا بھی سن رہے ہیں کہ آزم حان کے ساتھ اس کو replace کر رہے ہیں اے میربانی کرو پہویں آزم حان نامنا کسے اکلاتا لے بندے نو replace کر دے لیکن کرو میربانی تو آڑی بے شک آپ ایک بازو والے بندے کو replace کر رہے تو لیکن کرو ابھی اس کی یہ نہیں ہے کہ برا پلیئر ہے پلیئر بہت اچھے آزم حان لیگز میں اس کو کھیلتے دیکھا ہے اس کی power hitting اچھی ہے لیکن فارم نہیں ہے بھائی سب ابھی pressure بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی اس کو criticize کیا بہت زیادہ میمز بنی اتنا criticize ہونے کے بعد بندے سے فارم نہیں ہوتا ٹھیک ہے دو ہی چیزیں ہیں اتنا criticize ہونے کے بعد یہاں تو بندہ سب کی پھاڑ کر رکھ دیتا ہے یہاں پھر بلکول ہی لمحہ پہ جانتا ہے آزم حان پھاڑنے سے تو رب آئی سب وہ بلکول ہی لمحہ پہ آگیا ہے تو یہ سے پر فارم نہیں ہو پائے گا اس لئے بیٹری ہے اس کو سام حیوب کو لے بیسٹ آف لکٹو ٹیم گرین ٹھیک ہے آپ بھی ڈیٹ بن جو تھوڑا سا ڈیٹ بن گے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرو کچھ نہیں ہوتا بیسٹ آف لکٹو ٹیم گرین اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایکسائٹیٹ تو ہوں میں بھی میچ کے لیے پاکستان ایکسائٹمنٹ تو ہو کی پاکستان انڈیا کا میچ ہے ہم لوگ کون سا پہلے اتنا انڈیا سے میچیز جیتے ہیں زیادہ تار تو ہاری ہیں لیکن پھر بھی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے بھائی سب پورے سال بعد یہ ٹائم آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا آپس میں میچ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ایکسائٹمنٹ بنتی ہی ہے تو آپ بھی ایکسائٹمنٹ تو آپ بھی ایکسائٹیڈ ہو کے میں اسے دیکھو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے